دوستو کہ آپ بھی جائز کی سیم استعمال کر رہے ہیں اور جیسے آپ بیلنس کرواتے ہیں اس وقت آپ کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے یا ایک دن کے اندر آپ کا بیلنس ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ بیلنس آپ کا کہاں پر استعمال ہو رہا ہے اگر آپ کو بھی ایسی پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس ویڈیو کا آپ نے پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ اس میں ایسا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو دوبارہ پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے ڈائل کرنا ہوتا ہے سٹارٹ ڈبل سکس ڈبل ون ہیش یہ کوڈ آپ نے ڈائل کرنا ہے آپ کے سامنے ڈیٹیل شو ہو جائیں گی کہ آپ کے نمبر پر یہاں پر پہلے آ جاتا ہے ہلیسٹ آف سبسکرائب ویس ٹھیک ہے نیو سبسکرپشن جو آتی ہے ویس کی تو سب سے پہلے آپ نے چیک کر لینا ہے نمبر ون اگر آپ کے نمبر پر کوئی سرویس لگی ہوئی ہے جس سے آپ کے ڈیلی بیس پر کوئی چارج ہو رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس سرویس نہیں لگی ہوئی تو اس میں یہاں پر شو ہو رہا ہے تو یہاں پر میرے پاس کوئی سرویس نہیں لگی ہوئی اگر آپ کے نمبر پر ایسی کوئی بھی سرویس لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہاں پر شو ہو جائے گی جس کے ڈیلی ویکلی منتلی کوئی چارجز ہو رہے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم اس کے علاوہ آپ کو مزید بتا دیتا ہوں ان کو ختم کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ آپ کو بتاتا ہوں تین دن کی آپ ڈیٹیل لینا چاہ رہے ہیں آپ کا بیلنس کہاں پر استعمال ہوا ہے آپ نے سٹار سیون زیرو فائف زیرو ہے یہ کوئی ڈائل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا تین دن کی ڈیٹیل مل جائیں گی کہ آپ کا بیلنس کہاں پر استعمال ہوا ہے یہ دیکھیں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین یہاں پر بیس اکیس اور بائس جو ہے نا ڈیٹ کی آ رہی ہے یہاں پر تفصیلات ٹھیک ہے یعنی کہ آج بائس طریقہ آج کی میں یہاں پر اگر سلائٹ کروں گا تو یہاں پر ڈیٹیل آ جائیں گی نمبر تین سلائٹ کروں گا اس کے بعد سینڈ کرنا ہے مجھے میسیج کے تھرو وہ بتا دیں گے کہ آپ کا بیلنس کہاں پر استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے تین دن کی ڈیٹیل میں تو میسیج آ جائے گا فری آف کاؤسٹا کوئی چارجز نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلوں اگر آپ کے نمبر پر سرویسز لگی ہوئی ہیں ان کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ گار میں آپ کو بتا رہتا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو آپ لوگوں کو بتاتے چلوں سب سے پہلے ہے جیز ٹیون کی سرویس جیز ٹیون کی سرویس عموماً ہر کسی کے نمبر پر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ جب بھی کول آتی ہے اس کے بعد غلطی سے کوئی بٹن پریس کر دیتے ہیں تو جیز ٹیون کی سرویس آپ لوگوں کے نمبر پر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جس کے ڈیلی کے تین روپے چالیس پیسے چارج ہوتے ہیں اور جیز ٹیون کی جو سونگ ہوتا ہے وہ اگر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اگر آپ ٹیپل ون پر بھی کول کریں گے تو وہاں سے بھی یہ ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوتی آپ لوگ نے خود کوڈ ڈائل کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ گار بتا دیتا ہوں سٹار دو سو تیس ہے ہی ڈائل کرنا ہوتا ہے آپ نے تو وہاں پر جا کر جائنا آپ کی جیز ٹیون کی سرویس ختم ہو جاتی ہے وہاں پر مینیو میں جائیں گے ڈی ایکٹیویشن کا آپشن ہوگا اس پر کلک کر کے آپ ڈی ایکٹیویٹ کر سکیں گے اس کے بعد آپ کو بتا دیتا ہوں اگلی جو سرویس ہے یہ وی ای پی کول سرویس ہے یہ بھی تمام زیادہ لوگوں کے نمبر پر ایکٹیویٹ ہوتی ہے جس میں ہی ہوتا ہے کہ اگر یہ سرویس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو کول نہیں آتی تو اس کو بھی آپ سٹار دبل سیکس ڈبل ون ہی ڈائل کر کے کنفرم کر سکتے ہیں اگر نمبر پر ایکٹیو ہے آپ کے تو آپ نے یہ ڈی ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کا بتا دیتا ہوں آپ کو اس کے دور پر روزانہ کے چارج ہوتے ہیں آپ نے ڈائل کرنا ہے سٹار ایٹ فور سیون سٹار اٹھ سو سنتالیس ایج ٹھیک ہے ان سبسکرائب کرنے کے لیے یا پھر ان سب لکھے آپ نے آٹھ سو سنتالیس پر میسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سرویس ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں اگلی جو سرویس ہے اس میں ہے بیپ کول کی سرویس بیپ کول میں یہ ہوتا ہے کمپنی کی جانب سے روزانہ کی پندرہ مسٹ کول ملتی ہیں پہلی مسٹ کول ہوتی ہے بلکل مفت جب بیلنس نہیں ہوتا ہے پہلی مسٹ کول کرتے ہیں تو کوئی بیلنس نہیں چارج ہوتا ہے دوبارہ آپ کسی کو مسٹ کول کرتے ہیں بارہ پیسے چارج ہوتے ہیں اس کو اگر آپ ڈیکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سرویس تو ویسے اچھی ہوتی ہے ایمیڈنسی میں کام آتی ہے یہ بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے انساب لکھ کے اکام آٹھاسی پہ میسے کرنا ہوتا ہے یہ سرویس ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد مزید آپ کو بتاتا چلوں آپ کے نمبر پہ گرنٹی ایس ایمیس کی سرویس ہوتی ہے سمارٹ ایس ایمیس کی اس میں جو ہے اگر اس کو ڈیکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے انساب لکھ کے ساٹھ ستر پہ میسے کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار بھی یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس سرویس بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کے نمبر پہ کوئی ایسی سرویس لگی ہو جس میں کال ایس ایمیس بلوک سرویس شامل ہے کہ آپ کے نمبر آپ نے کال ایس ایمیس بلوک میں جو ہے نمبر شامل کیا ہوتے ہیں کہ ان نمبروں سے آپ کو کال نہ آئے اور ایس ایمیس نہ آئے اس کو اگر آپ ڈیکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار بتا رہتا ہوں آپ نے سٹار چار سو بیس ہے ہیڈائل کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سرویس ختم ہو جائے گی ایکٹیویٹ بھی یہی سے ہوگی سٹار چار سو بیس ہے ہیڈائل کر کے کہ اگر کوئی انیسیسری نمبر سے آپ کو کال آ رہی ہے آپ اسے بلوک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سرویس ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ایک روپے اسی پیسے اس کے چارج ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں آپ کے نمبر پہ کال بیک سرویس کی ہوتی ہے آٹو کال بیک کی سرویس اس کے ایک روپے انتیس پیسے چارج ہوتے ہیں روزانہ کے اس کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے دیکھ لیں آپ نے سٹار ساٹھ پچاس سٹار ایک ہے ہیڈائل کرنا ہوتا ہے یا پھر انساب لکھ کے ساٹھ پچاس پہ میسج کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو مزید بتاتا چلوں اگر آپ کے نمبر پہ آٹو ریپلائی کی سرویس لگی ہوئی ہے جس کے ایک روپے ساٹھ پیسے چارج ہوتے ہیں روزانہ کے اس کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے انساب لکھ کے ستر ایک اتر پہ میسج کرنا ہوتا ہے تو یہ سرویس بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد مزید آپ کو بتاتا چلوں آپ اگر مینیو میں جانا چاہ رہے ہیں خود سے بندل کو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی اور سرویس آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے آپ نے کوڈ ڈائل کرنا ہوتا ہے سٹار ٹرپل فور ہیش سٹار چار سو چورتالیس ہیڈائل کریں گے تو آپ جیز کی مینیو میں چلے جائیں گے وہاں پر تمام بندل شو ہو جائیں گے تمام سرویسز وہاں پر آ جاتی ہیں تو یہاں سے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد مزید آپ کو بتاتا چلوں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا سٹار ڈبل سس ڈبل ون ہیڈائل کر کے آپ کے سامنے ڈیٹیل شو ہو جاتی ہیں نمبر پر سرویس لگی ہوئی ہے کہ نہیں اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں تو تین دن کی ڈیٹیل کے لیے سٹار ستر پچاس ہے ہیڈائل کرنا ہے تین دن کی ڈیٹیل شو ہو جاتی ہیں مزید آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کی سم گم ہو جاتی ہے یا خدا نہ خاصتہ اگر موبائل چوری ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ اگر سم بلوک کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی موبائل بھی نہیں ہے تو آپ خود بلوک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سٹار ڈبل ایٹ ڈبل ٹو ہیڈائل کرنا ہوتا ہے یہ کوڈ دیکھ لیں سٹار اٹھاسی بائیس ہیڈ یہ کوڈ آپ ڈائل کریں گے تو آپ سم بند بھی کر سکتے ہیں عرضی طور پر اور انبلوک بھی کر سکیں گے اسی طریقے سے آپ نے یہ ڈائل کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آگے آپ کی ڈیٹیل مانگتے ہیں سی نئی سی لاسٹ ریچارج اس طرح کی جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ نے وہاں پہ پروائیڈ کرنی ہے اس کے بعد سیم آپ کی عرضی طور پر بند ہو جاتی ہے بحال بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد مزید آپ کو بتا رہا چلوں اگر آپ گھر پہ سیم مانگوانا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر فرینچائز پر جاتے ہیں تین سو رپے میں وہاں پہ ڈبل ایٹ سیم مل جاتی ہے لیکن گھر پہ مانگوانا ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے سٹار 529 ہیڈائل کرنا ہوتا ہے گھر پہ سیم آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے چھے سو رپے چارجز ہوتے ہیں گھر پہ سیم مانگوانا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ مزید یہاں سے سرویسز حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ وائی فائی ڈیوائسز آپ حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ سرویسز حاصل کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتا رہا چلوں اگر آپ سیلپ کیر سرویس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وٹس ایپ کی ٹھیک ہے تو جیاز کی وٹس ایپ ہیلپ یہ نمبر بتا رہتا ہوں یہ آپ نے نمبر سیو کر لینا ہے اور ہائی لکھ کے میسج کرنا ہے اس نمبر پہ آپ کو ریپلائی آجا جائے گا وہاں پر تمام ڈیٹیل مل جائیں گی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے سرویسز کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ ساتھ دن کی ڈیٹیل وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں 0300 300 8000 یہ نمبر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مسجد آپ کو بتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کے نمبر پہ بجاؤ کی سرویس لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے بجاؤ ڈیلی کی سرویس ہوتی ہے اس کے بھی ڈیلی کے چارجز ہوتے ہیں تو اس کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں میوزک ریلیٹیڈ ہوتی ہے یہ بھی سرویس لگ جاتی ہے تو آپ پرشان ہوتے ہیں بینس چارج ہوتا ہے اس کو ڈی اکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے جو ہے نا انساب لکھ کے 778 پہ میسج کرنا ہوتا ہے یہ سرویس ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ ڈائل کرنا ہوتا ہے 778 ٹھیک ہے 7778 یہ کو ڈائل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ سرویس آپ ختم کر سکیں گے اس کے بعد مزید آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کے سرویس آپ کے نمبر پہ بیما کی سرویس لگی ہوتی ہے بیما کی سرویس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں بیما سہت کی بیما پرسنل کی ان کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ پرشان ہو رہے ہیں بیلنس چارج ہو رہا ہے تو آپ نے جو ہے نا ان سب لکھ کے ٹھیک ہے 9878 پہ میسی کرنا ہوتا ہے تو بیما کی سرویس ختم ہو جاتی ہے یہاں پھر آپ کو جو بتا رہا ہوں یہاں پہ جو بیما کی ہیلپ لائن نمبر ہے یہاں پہ بھی کول کر کے آپ جانا بیما کی سرویس ختم کر سکیں گے جو جائے کے چوہرہ سم پہ آپ کے نمبر پہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مزید آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کے نمبر پہ میڈ آئی کیو کی سرویس لگی ہوتی ہے میڈیکل کے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس میں ٹیپس بغیرہ آپ کو ملتی رہتی ہیں تو اس کے بھی ڈیلی کے چارجز ہوتے ہیں تو اس کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے سینڈ کرنا ہوتا ہے ان سب لکھ کے 70-40 پہ 70-40 پہ میسی کریں گے تو یہ سرویس ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کے نمبر پہ مزید آپ کو بتا دیتا ہوں ڈسکاؤنٹ بزار کی سرویس لگی ہوئی ہے تو اس کے بھی ڈیلی کے 5 رپیہ چارجز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور منسلی بھی چارجز ہوتے ہیں تو اس کو اگر آپ ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں ڈسکاؤنٹ بزار میں یہ ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ ریلیٹیڈ آپ چاہتے ہیں ڈسکاؤنٹ پہ چیزیں ملتی ہیں ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ بزار میں تو اس کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کا بتا دیتا ہوں انساب لکھ کے آپ نے جو ہے نا 5005 پہ میسیج کرنا ہوتا ہے سرویس ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ بزار کی سرویس ہوتی ہے یہ اس کے بعد آپ کو مزید بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے نمبر پہ لسن ڈیلی کی سرویس لگی ہوئی ہے لسن ڈیلی کی سرویس آپ اگر ختم کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بھی 6 روپے 70 پیسے چارج ہوتے ہیں ڈیلی کے اس کو ختم کرنے کا طریقہ کا بتا دیتا ہوں انساب لکھ کے آپ نے 70-11 پہ میسے کرنا ہے تو جیز لسن کی سرویس بھی آپ کے نمبر سے ختم ہو جائے گی اس کے بھی ڈیلی کے چارجز ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیتا ہوں 0-11 کال کی سرویس ہوتی ہے اس کے ویکلی چارجز ہوتے ہیں آپ کے یعنی کہ ہفتہ کے 10 روپے آپ کے چارجز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں آپ نے start 6000 ہے ہیڈائل کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر جانا مینیوں میں آپ یہ ختم کر سکیں گے 0-11 کال کی سرویس ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ تمام جو ہے نا میں نے information آپ کو provide کی ہے اسے آپ ضرور فائدہ حاصل کریں گے اگر آپ کے نمبر پر کوئی ایسی سرویس لگی ہے تو آپ یہ ختم کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو سرویس آپ ختم کر لیتے ہیں ان کے 24 گھنٹے کے دران pending charges ہوتے ہیں وہ جب تک clear نہیں ہوگے تب تک آپ کا جو ہے نا یہ balance clear نہیں ہوگا مطلب balance charge ہوگا آپ کا 24 گھنٹے کے دران ٹھیک ہے اس کے بعد jazz world app کا استعمال کرتے ہوئے آپ خود سے بھی وہاں پر جا کر services کو ختم کر سکتے ہیں سات دن کے لیٹیل مل جاتی ہیں آپ کو jazz world app میں jazz world app میں جائیں گے وہاں پر آپ جو ہے نا my subscription میں جائیں گے وہاں پر جا کر آپ jazz جو بھی service آپ کے number پر لگی ہو وہاں سے آپ ختم کر سکیں گے اس کے لیے بھی میں الگ سے ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ اگر channel پر نئے ہیں channel کو kindly subscribe کر دیں تاکہ اس طرح کی informative ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آگے بھی share کرتے رہیں تاکہ جن لوگوں کا balance ضائع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں